اسلام علیکم ناظرین آپ جھوڑ چکے ہیں گلستانیوز کے ساتھ میں ہوں راہی نسار روزانہ ہم آپ کو کہیں نہ کہیں جگہوں کا سیر یا کوئی چیز دکھاتے ہیں آج ہم نے سوچا کہ آپ کو یہاں پہ ناروت کشمیر میں جو یہاں پہ ریبٹ فارم پڑتا ہے اس کے حوالے سے آج آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ناظرین جو گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ کہیں بھور نہ ہو جائے اور وہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ سیٹوری دیکھیں اسی لئے ہم نے آج سوچا کہ آج آپ کو یہاں پہ ریبٹ فارم دکھائیں گے کیمرا پرسن سے بتاؤں گا وہ تھوڑا بہت آپ کو دکھائیں گے اس ریبٹ فارم کو یہ بلکل ناروت کشمیر میں یہ ریبٹ فارم مسلم پٹن میں پڑتا ہے اگر یہاں پہ بات کریں یہاں پہ بہت سارے ریبٹ انہوں نے رکھے یعنی کہ کھرگوش یہاں پہ انہوں نے رکھے ہیں وہی پہ یہاں پہ مقامی جو بھی یہاں پہ انچارج ہے ان سے بھی بات کریں ان سے بھی تھوڑا جانیں گے اس ریبٹ کے بارے میں حالا کہ اگر ریبٹ اس کھرگوش کے بارے میں ہم بات کریں گے بلکل یہ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق وائٹ میٹ یعنی کہ وائٹ گوشت کہلاتا ہے ان کے اچھا ہے کھانے میں اور اگر کیمتو کی بھی بات کریں مجھے لگتا ہے کہ کیمتو میں بھی یہ بہت سستا ہے اگر اس کے حوالے سے ہم دوسرے گوشتوں کی بات کریں ان کا قیمت بھی زیادہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے یہاں پہ ان سے بات کی ان کا قیمت بھی بالکل جیسے مرگے ہم لیتے ہیں تو ان کے ہی ٹائپ کے ان کے ریڈ بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ ان سے بھی جانیں گے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کتنے سارے خرگوش اور الگ الگ قسم کے جو آپ پہ دیکھتے ہو ان پہ اوپر سٹی کرپی لگا ہے ان پہ لکھا ہے کہ یہ کن سا قسم ہے یہاں پہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں کے مقامی جو اس وقت یہاں پہ بلکل انچارز ہیں ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے جی آپ کا ویلکم ہے گلستانیوز میں آپ کا نام کہہ پہلے آپ نے مجھے یوسف صاحب بتا دیجئے پہلے آپ کو کتنا ٹائم یہاں پہ ہوا ہے مجھے قریبا یہاں ڈپارٹمنٹ میں تقریباً اٹھائیس سال ہو گئے سارے اٹھائیس سال تو بلکل آپ کو پورا اس کے بارے میں علمت ہوگی جو بھی یہاں پہ یہ ریبٹانی کی کھرگوش ہے ان کے بارے میں پورا تو اب ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے تاکہ وہ گھر بیٹھے یہ پتا چلے ان کو کہ یہ کہاں پہ ہے اور کیا ہے یہ جی سر یہاں ہمارے پاس ہیں گریجنٹ ایک اسم ہے اور سوچنچلا ہے کلفورنی یہاں یہ فرنچ انگورہ ہے جرمن انگورہ ہے خاص کیاں جرمن انگورہ جو فرنچ انگورہ ہے یہ پالنے کے لئے زیادہ بڑھتا ہے اس میں پشمی نکلتا ہے سر جو پشمی تقریباً اٹھان سو روپے میں کیجے جاتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے گریجنٹ جو صرف میٹ پرپرس کے لئے ہیں اس میں میٹ اتنا اچھا نکلتا ہے مرگے سے بھی اچھا اور مرگے سے بھی سستا آج ہم ایک ریبٹ تقریباً دو سو بھی بیچتے ہیں تقریباً ڈیڑھ کلو دو کلو ہوتا ہے کوئی ڈھائی کلو ہوتا ہے کوئی ایک ایج بھی نکلتا ہے جو چھوٹا والا ہوگا یہ ریبٹ سے بھی سستا ہے اس سے مرگے سے بھی سستا ہے اور دوسری بات اس میں یہی کہ استما پیشنٹ اگر ہوگا اس کو بھی یہ لگتا ہے یا چھاتی کوئی پرابلم ہوگی اس کو بھی یہ لگتا ہے بڑے بڑے یہاں آتے ہیں بولتے ہیں کہ ہمیں ڈاکپرونے رکھا ہے اور اس میں پیس بھی زیادہ نکلتے ہیں اس میں تقریبا 22 پیس نکلتے ہیں جبکہ مرگے میں صرف آٹھی پیس نکلتے ہیں اس میں بہت سی خواہش ہیں مجھے آپ بتایا یہ پہلے معمود صاحب آپ نے بتایا کہ ہم کوئی کھرگوش یہاں سے لے سکتے اس کو پالنے کے لئے تو گھر میں اس کو پال سکتے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اور کیسے پھر ہم اس کو گھر میں پالیں گے تھوڑا بہت اس پر بتا دیجئے پہلے آپ جیسے ہم کھرگوش کو یہاں سے گھر لے جائیں گے پہلے ہمیں اس کے لئے یہ پینجرہ بنانا ہے اگر یہ پینجرہ ہمیں ایولیبل نہیں ہوگا ہم لگڑی سے بنائیں گے نیچے سے اس میں تقریبا جائے لیا ایک پھٹ یا دو پھٹ جتنے بھی لگے گے وہ لگائیں گے اور سائیڈوں میں اس میں لگڑی سے باندھیں گے پھر جب ہم اس کو گھر لے جائیں گے میل فیمیل ہوتا ہے اگر کوئی یہاں سے ایک ہی فیمیل لے جائے اس کو ہم بریڈنگ کر کے دیتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد اگر آج ہم بریڈنگ اس کو کریں گے ایک مہینے کے بعد وہ بچہ دیتی ہے آٹھ یا ناؤ یا دس دس تک وہ بچہ دیتی ہے اس کے بعد اس کو خیال رکھنا ہے ہر دن اس کو چیک کرنا ہے دو بار دن میں آج پانی ڈالنا ہے دو تین بار ہم اس کو گاز ڈالتے ہیں باقی ہم یہاں فیر ڈالتے ہیں وہ گھر میں اس کو ضرورت نہیں ہے مجھے بتا دیجئے آپ جو ہم یہ گھر میں لیتے ہیں یعنی کہ اگر ہم گھر میں ان کو پا لیں گے تو یہ ایک قسم کا بزنس ہی وہاں پہ ہمارا بنے گا جی اس میں بہت دار بزنس ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں سیرنگر کا ہمیں یہاں آتا ہے وہ تقریبا ہم سے یہاں ایک ٹائم میں ساٹھ ستھر ایک ایک بار لے جاتا ہے تو کل ہم نے اسے بات کیے کہ بولا مجھے اس بار خسارہ آیا لاغ ڈاؤن کے وجہ سے میں نکل نہیں پایا تقریبا مجھے دو لاکھا خسارہ ہو گیا جس میں میں نے گاڑی لائی تھی پچھلے سال بہن اسی ایرابیٹوں کے وجہ سے لیکن اس سال مجھے بہت پرابلم ہو گئے اس لاغ ڈاؤن کے وجہ سے یعنی کہ تو ہم یہ کہیں سکتے ہیں کہ جو ہمارا یہاں پہ وہ یوتھ ہیں جو سرفس نہیں کرتا ہے پڑا لکھا کریں تو وہ اپنا یہ آرام سے وہ بزنس یونٹ اس پہ بنا سکتے ہیں جی آرام سے وہ پال سکتے ہیں اس میں یونٹ بنا سکتے ہیں دوسروں کو بھی وہ روزگار دے سکتے ہیں آشد تو یہ تو بات ہوگی بزنس کے حوالے سے پالنے کے حوالے سے وہی پہ اگر ہم ان کو کھانے کے حوالے سے بات کریں گے جیسا کہ آپ نے پہلے بتا دیا کہ یہ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق وائٹ میٹ ہے بہت ساری ڈیزیزوں میں لگتے ہیں تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتا دیجئے آپ سبہ ایک بار دو بجے شام کو پھر ڈالیں گے گھر میں آرہے ہم سینس کو پالیں گے جو اس کا میٹ ہے وہ بہت لذیذ ہوتا ہے مرگے سی بھی لذیذ ہوتا ہے میں خود پسند کرتا ہوں صرف بیرائی بیٹ میٹ باقی میں کوئی میٹ پسند نہیں کرتا ہوں ریٹ کے حساب سے اگر ہم بات کریں گے اس پہ چونکہ اگر ہم اس گوشت کی بات کریں پانچ سو یا چھے سو روپے میں ہمیں گوشت کا کلو ملتا ہے یا مرگے کی بات کریں وہ بھی دو سو تین سو کا مرگہ اگر ہم بازار سے لائیں گے ایک کلو یا دو کلو کا مرگہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے وزن کے بارے میں اور ریٹ کے بارے میں تھوڑا دو بتا دیجئے جیسے ریٹ اس کی بہت کم ہے یہ اس وقت ہمیں ایک ریبٹ جاتا ہے دو سو میں دو سو میں اس کو ڈیڑھ کے جی میٹ کبھی دو کے جی میٹ کبھی ڈھائی کے جی میٹ ایسے بھی ریبٹ ہے جو ڈھائی کے جی میٹ بھی نکلتا ہے اس سے اور ہم دو سو روپے میں اس کو دیتے ہیں میٹ کے لیے جو اب اگر ہم پالنے کے لیے کوئی لیتا ہے اس کو بھی وہی ریٹ دیتے ہیں چاہے چھوٹا بچا ہو یا بڑا ہو اس کو بھی وہی ریٹ دیتے ہیں دو سو روپے میں یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ مرگے سے یا اس میٹ سے بہت سستہ ہے بہت سستہ ہے مرگے کے میٹ اس ٹائی مرگے کا میٹ چل رہا ہے اپنے ایک سمنہ بے روپے میں کیجی اس کو پھر کیجی بھی برابر نہیں نکلتا ہے آپ اس کو دیکھیں اس کو اگر ہم کاٹیں گے اس کو ڈیٹ کیجی میٹ نکلے گا دو سو روپے میں پڑتا ہے اس کو ڈیٹ کیجی میٹ میں اگر اس کو سوہ کیجی ہی نکلے گا وہ اس کو دو سو روپے میں پڑتا ہے وہ مرگے سے سستہ ہے تو تھوڑا بہت ہمیں یہاں پہ آپ دکھا دیجئے اگر کی یہ اس کرگوش کی یہاں پہ ریبٹ کی بات کریں گے یہ کون سا قسم ہے اور کیا ہے یہ تھوڑا بہت ہمیں یہ بتا دیجئے یہ ہے سر جرمن انگورہ جرمن انگورہ جی سر اسو اون نکلتا ہے سر اچھا جی جی اس پہ اون نکلتا ہے سر پشمین اون اچھا ہاں تو وہی پہ اگر یہ بھی ہے یہ بھی یہ شاید یہی ہے سر اچھا اس کے بعد دوسرا ہے یہ ہمیں سوچنچلا اچھا یہ سوچنچلا سر ہم زیادہ پالنے کے لئے بھی اور میٹ کے لئے بھی زیادہ بہتر رہتا ہے سر اچھا اس سے زیادہ کی یہ اچھا میٹ یہ میٹ کے لئے رہتا ہے سر لیکن اس کو ہم زیادہ پالنے کے لئے بریڈ بنانے کے لئے جس میں ہمیں فارم چلتا ہے انگورہ ریوٹ فارم اچھا مجھے بتا دیجئے محمد عصب صاحب جو ان کو آپ کھانے کے لئے جو یہاں پہ آپ ڈال لیتے ہو سبزی ڈال لیتے ہو یا اور کوئی چیز ڈال لیتے ہو کیا کیا ان کو کیسے آپ دن میں کھلا آتے ہو کیا کرتے ہو ان کو ہم صبح تقریبا سات بجے فیر ڈالتے ہیں سر جو ہمیں باہر سے ہی آتے گورنمنٹ بیجتا ہے ان کے لئے صبح فیر ڈالتے ہیں سات بجے بارہ بجے ان کو پھر سبزی ڈالتے ہیں ان کو یا گاس ہوگا ہرا گاس ہوگا بندگو پی ہوگی گاجر ہوگی جو بھی سبزی ہوگی وہ ڈالتے ہیں شام کو پانچ بجے پھر ہم گاس یا سبزی ڈالتے ہیں دن میں تین بار ان کو پانی ڈالتے ہیں صبح ایک بجے اور چار بجے پانی ڈالتے ہیں بس ہی ان کو پالنا ہے باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ سستا ہے سب سے بہتر ہے پالنائے کے لئے بزنسمن کے اگر اس کو بزنس کرنا چاہے گا وہ بزنس آرام سے کرتے ہیں اگر وہی پہ ہم جو آپ کہتے ہو کہ ان سے اون نکلتا ہے جو اگر ہم دیکھتے ہو نا اپنے ناظرین کو ہم دکھائیں گے تھوڑا بہت آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کہ اس پہ جو ہے اون تو یہ آپ نکالتے ہو اس سے جی سر اس کو ہم کنچے سے کارتے ہیں اس کو کنچے سے آپ کارتے ہیں پھر کیا اس پہ آپ کرتے ہو پھر ہم یہ ڈپارٹمنٹوں کو واپس کرتے ہیں سر ڈپارٹمنٹوں والے خود اس کو بیج دیتے ہیں سر لال منڈی تو بلکل ناظرین آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نورت کشمیر میں ایک بہت بڑا یہ ریبٹ فارم ہے جو ہمارے اگر بات کریں یہاں پہ اس کو وسن یہاں پہ وسن پٹن نام سے جانا جاتا ہے تو بہت بڑا فارم ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں سے مقامی جو ہمارا یہاں پہ یہ محمد یوسف صاحب انچارجہ بھی ہے ان سے بھی ہم نے بات کی انہوں نے بھی یہاں پہ آپ کو دکھا ہے کہ کونسا ریبٹ کیسا ہے کسی ریبٹ سے ہم یہاں پہ اون بھی نکال سکتے اور کھانے کے لیے بھی خاص کر ہم بات کریں تو ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق جیسا کہ ہر ایک ڈیزیز پہ جو انہوں نے ڈیزیز کے بارے میں بات کی کسی کو یہاں پہ اگر شگر کی بات کر یعنی کہ ڈیابیٹیز کی بات کر یا ہارٹ کی بیماری ہو کسی کو ان کے لیے مفید یہ کھانے کے لیے اور وہی پہ بات کریں ریٹ کے بارے میں بھی تو ریٹ بھی یہاں پہ ان سے سستہ ہے جیسا کہ دوسرے گوشتوں کی بات کریں اس سے بھی ریٹ میں بھی یہ سستہ ہے اور خاص کر یہاں پہ انہوں نے ایک اچھی بات کہی کہ جو بزنس کے حوالے سے یعنی کہ جو بھی ہمارے یہاں پہ ابھی یو تھے تو ان کو روزگار کہیں نہیں ملتا ہے تو وہ آرام سے یہاں پہ آ سکتے ہیں اور آرام سے یہاں سے یہ کھرگوش لے سکتے ہیں اور گھر میں ان کو پال کر اپنا ایک یونٹ وہاں پہ قائم کر سکتے ہیں جس سے وہ ان کے کہنے کے مطابق جیسا کہ انہوں نے ابھی کہا کہ سری نگر کا یہاں پہ یو تھے جو واپا آل رہا تھ اس نے تو کہا دیا کہ میرے کتنے یہاں پہ پہنسے آ رہے تھے نقصان تھوڑا ہو گیا لوگ ڈاون کے وجہ سے یعنی کہ ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ ان کو پالنے میں بھی بہت سارا یہاں پہ فائدہ مل سکتا ہے تو آج کا یہ تھا ہمارا موضوع کہ آپ کو یہاں پہ آج ہم نے ریبٹ فارم دکھایا کل آپ سے انشاء اللہ پھر اور پروگرام لے کر ملیں گے تب تک دیجئے راہی نصار کو اجازہ آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ خدا حافظ